دوستو آدھا میں آپ کا مزبان ڈاکٹر امجدلی بابر ہوں اسراب اردو کے تیت ہم پڑھ رہے ہیں ولی دگنی کی غزلیات یہ سلیبس بھی یوجی لیولی یونیورسٹی ایف چمہو کا ہے اور باقی یونیورسٹیوں کے نیسراب میں شامل ہے چونکہ ولی اردو کے باوہ آدم ہے اور ہر اردو عدد سے شگر رکھنے والا دوست ہو یا طالب علم ہو ولی سے ضرور استفادہ کرتا ہے ولی کو ضرور پڑھتا ہے یہ سلیبس ہے مائنر اردو سمیسٹر تھرڈ کا جو اس فقط نساب میں شامل ہے اور فیسٹ سمیسٹر کے نساب میں بھی یہ شامل ہے اس لجے سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ دوستوں نے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو بھر وقت ملتی رہیں اب دیکھئے غزل کا مطلع ہے کیا مجھ عشق نے ظالم قوم آپ آہستہ آہستہ کہ آتش گنگ کو کرتی ہے غلاب آہستہ آہستہ سب سے پہلے قلبہ کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ غزل کے تھوڑا سا آٹھ کو سونجی غزل کا آٹھ غزل کا سٹیکچر یہ خود بتاتا ہے آپ کو کہ شاید نہ کس طرقے سے الفاظ کا کھیل کھیلا ہے اور کس فنی مہارت کے ساتھ آپ نے بات رکھنے کی کوشش کی ہے اس میں آپ دیکھئے گا کہ مطلع میں دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں تو اس میں کافیہ جو ہمارے سامنے آگیا وہ آب اور غلاب آگئے ہیں آہستہ آہستہ آپ دیکھئے گا بار بار آپ کو رپیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ ردیف ہے باقی اشار کے کوافی آپ چیٹ باکس میں لکھ دیجئے گا تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ کو کوافی سمجھ آ گئے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کہیں پر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ چیٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں ولی دکھنی کے ہاں یہ تھا کہ چونکہ ولی اردو غزل کے تقریباً پہلے شاعر ہے اور باقاعدہ پہلے شاعر ہیں اس لئے ولی کے سامنے کوئی رول مادل نہیں تھا غزل کا تو ولی کے ہاں جو مزامین تقرار ملتی ہے آپ کو حسن و عشق کے اشار ملیں گے چاہے محبوب حقیقی کے عشق کے ہوں یا محبوب مزاجی کے یہاں ولی کہتے ہیں کہ کیا مجھ عشق نے مجھ عشق سے مراد یہ ہے کہ میرے عشق نے ظالم کو ظالم کو انہتا ہے سخت دل محبوب کے لئے اس طرح استعمال ہوا ہے کہ وہ بہت ظالم تھا سخت دل تھا لیکن آہستہ آہستہ میرے عشق نے اس کو آب کر دیا اب آب کیا ہوا پانی پانی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بہت نرم ہوتا ہے تو ولی نے تشوی کیا دیا کہ میرے عشق نے اس کو آب کر دیا اس کو یعنی کہ نرم کر دیا کہ آتش گل کو جو تشویہ آ رہی ہے کہ آتش گل آتش گل یعنی پھول کی آگ پھول کی سرکھی آگ آتش ہوا آگ کہ جس طرح سے پھول کی سرکھی جو ہے پھول میں جاتا برپورد رکے سے آ جائے تو وہ اس کو گلاب بنا دیتی ہے گلاب کا پھول بنا دیتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بناتی ہے میں نے بھی اپنے محبوب کو جو ظالم تھا اس کو آہستہ آہستہ آب کیا مقتصر کہ جس طرح سے سرکھی آتے 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 برپور سرکھی جب پھول میں آتی ہے تو وہ اس کو گلاب کر دیتی ہے وہ آگ جو ہے اس کو گلاب کا پھول بنا دیتی ہے اسی طرح میں نے بھی اپنے ظالم محبوب کو آپ کر دیا اور رفتہ رفتہ جب آشک آپ نے معشوق کو چانے لگتا ہے تو آخر ایک نہ ایک دن معشوق مان ہی جاتا ہے وفاداری نے دل بر کی بھجایا آتشِ قمکوں اب دیکھیں اس شیر میں کہ گرمی دفع کرتا ہے غلاب آہستہ آہستہ اس طرق سے غلاب کا ارکھ انسان کی گرمی دفع کر دیتا ہے اب دیکھیں لفظ دفع استعمال ہوا ہے والی دکنی تھا والی گجراتی تھا اور یہ ہمارے ہاں عام سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی کے لئے بھرا بلہ طور پر بھی ہم کہتے ہیں کہ سوئے ہم جب کہتے ہیں یہاں سے چلا جا نکل جانے ہو کہ پسند نہ آئے تو ولی یہ کہتا ہے کہ میرے دل بار نے جو مجھ سے وفاداری کی اور میرا جو غم تھا آگ کی طرح اس کو بجا دیا یعنی ختم کر دیا مجھے تھوڑا سا سکون میں لال دیا ایسے جیسے کہ غلاب درمی کو سکن کر دیتا ہے بہت غیرہ معنی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ایک خوبصورت سٹرچر ضرور ہمیں نظر آتا ہے یہ شیر دیکھئے آپ کہ اس میں محبوب کی نازکی اس کی خوبصورتی کو کس طریقے سے بیان کیا ہے کہ عجیب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رو سن خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ پہل آپ دیکھئے شیر کو پھر پڑھئے عجیب کچھ لطف رکھتا ہے یہاں تک روک چاہیے کہ کمال کے مزے رکھتا ہے کمال کا لہجہ رکھتا ہے شب خلوت رات کی تنخائی میں کون گل رو سن گل و پھول رو و چیرہ پھول جیسا چیرہ رکھنے والا محبوب تنخائی میں کمال کے لطف رکھتا ہے اکیلے میں اکیلی رات جو رات میں اکیلہ ہوتا ہے تنخہ ہوتا ہے تو کمال کے لطف نبس رکھتا ہے اب محبوب نے عاشق نے اپنے محبوب کو ابھی تنخائی میں دیکھا اور رات کی تنخائی میں دیکھا شاید ملاقات بھی ہوئی ہو جو شیر میں ہمیں بزائر نظر ہوتی ہوئی نہیں آتی ہے لیکن چونکہ ذکر کیا گیا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید عاشق نے محبوب کو کہیں رات میں دیکھا اور دوسرے مصر میں کہتا ہے خطاب آہستہ آہستہ خطاب یعنی بولتا بھی آہستہ آہستہ ہے اور کوئی سوال اگر کرے تو اس کا جواب بھی آہستہ آہستہ دیتا ہے کوئی محبوب کا لہجہ اس کا انداز گفتگو اور اس کا خوبصورت پھول جیسا چیرہ شاعر کو اتنا بھا گیا کہ اس نے یہ شیر کہہ دی اگلا شیر دیکھیں جی کہ میرے دل کن کیا بے خود تیری انکیاں نے آخر کی انکیاں یعنی آنکھیں اس وقت دکنی اردو میں یہ جو تھا رائش تھا کون جو ہے یہ بھی اس پر شاید آپ سوچتے ہوں گے یہ آج کا کو اس وقت دکنی میں یہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے جیوں جیسے بے ہوش کرتی ہے شعراب آہستہ آہستہ شاید کہتا ہے کہ میرے دل کو کیا بے خود میرے دل کو بے خود کر دیا بے ہوش کر دیا انکانشیس کر دیا کس نے سوال ہے پہلے مصر میں تیری انکیاں نے میرے محبو تیری انکو نے میرے دل کو بے خود کر دیا آخر کون یعنی پہلے تو میں نہیں ہوا لیکن آخر تیری انکوں کا جادو چل گیا اور میرا دل بے خود ہو گیا دوسرے مصر میں کہا کس طریقے سے بے ہوش ہوا کہ جیسے بے ہوش کرتی ہے شراب آہستہ آہستہ اگر کوئی شراب پی لے وہ آہستہ آہستہ پیتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ شراب بے ہوش کر دیتی ہے اسی طریقے سے تیری آنکھوں کا جو نشہ تھا وہ مجھے آہستہ آہستہ چڑھا اور میرا دل بے خود ہو گیا آنکھوں پر قردو شاعری میں آپ کو بہت اچھا خاصے اشار مل جائیں گے بڑے شورہ نبی اس پر بہت اچھا لکھا ہے میر تو کی میر کا شعر ہے کہ میر ان نیم بعض آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے اور یہاں ولی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شراب اس طریقے سے مست کرتی ہیں اسی طریقے سے تیری آنکھوں نے مست کیا ظاہر سی بات ہے کہ میر تو ولی کے بعد آئے اور میر تو غزل کا بادشاہ ہے خدا سخن ہے لیکن آپ دیکھئے گا کہ موضوعات کی تقرار کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے خوا تجھ عشق سن اے آتشین رو دل میرا خوا تجھ عشق سن یعنی تیرے عشق سن خوا تجھ عشق سن خوا تیرے عشق سن اے آتشین رو آتشین یعنی آگ جیسا چیرہ رکھنے والے دل میرا کہ میرا دل کیا ہوا ہے اب دیکھئے گا اگر آپ آگ جلتی دیکھ رہے ہو یا شمہ جلتی دیکھ رہے ہو اردو شاعری میں شمہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ شمہ کے ساتھ شمہ کی روشنی کے ساتھ کینڈل کی روشنی کے ساتھ محبوب کے چیرے کو بہت سے تشبیہ تھا اے دشائری میں مل جاتی ہیں یعنی آگ جیسا چیرہ رکھنے والے محبوب آخر میرا دل جو ہے تیرے عشق سے کیسے ہوا مطلب میں آپ کو یاد ہوگا کہ مجھ اس کہا تھا یہاں تجھ اس کہا ہے پانی جیون بھولتا ہے آتشین سون غلاب آہستہ آہستہ کہ جس طریقے سے پانی بھول دیتا ہے آتش کو یعنی آگ کو پانی جس طریقے سے آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے اس طریقے سے تیرے عشق نہ ہوا تجھ اس سون ہے آتشی شروع دل میرا تو میرا دل اس طریقے سے تو نے آہستہ آہستہ ختم کر دیا اگر کہیں پہ آب جلتی ہوگی تو اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ اس کو بجا دے گی اسی طریقے سے تیرے عشق نہیں آہستہ آہستہ میرے دل کو جو ہے وہ پانی کر دیا اور آخری شئے دیکھیں کہ اداو ناسو آتا ہے وہ روشن جبین گھر سوں گھر سوں یعنی گھر سے کہ وہ محبوک اس اندار اداو ناس کے ساتھ گھر سے آتا ہے جیوں مشرق سوں نکلے آفتا باہستہ آہستہ کہ جیسے مشرق سے سورج شدہ کے وقت آہستہ آہستہ نکلتا ہے اس تک سے میرا محبوب آہستہ آہستہ اپنے گھر سے نکل کر آتا ہے یہاں بھی تشبیح آپ دیکھیں بڑی کمال کی ہے کہ سورج کے مشرق سے نکلنے کو ولی دھکنی نے محبوب کے گھر سے نکلنے کو کہا ہے گویا سورج مشرق سے نکلتا ہے تو وہ سب کی دنیا روشن کر دیتا ہے کہ اسی درکے سے میرا جو محبوب ہے اس کی جو روشن جبین ہے وہ مجھے روشن کر دیتا ہے وہ میری دنیا کی روشنی لی آتا ہے تو دوستو یہ تھی ولی دھکنی کی ایک غزل اس کا ایک شیر غالبا مکتہ چھوڑ گیا ہے اس کے تیشریے آپ کوشش کریں گے چیٹ بکس میں کیجئے گا اگر پھر بھی کسی کو ضرورت ہوگی تو میں چیٹ بکس میں اس کے تیشریے کر دوں تو دوستو چینل کو ضرور لائک بھی کیجئے گا اور اپنی رائے ضرور رکھئے گا تاکہ مجھے لگے کہ آپ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنے کالج یا اپنے علاقے کا نام لکھیں گے تو مجھے اور بھی اچھا لگے گا اپنا دیان رکھئے گا میری طرف سے آپ کو بیسٹ ویشیس خدا حافظ جلد ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہوں